نمسکار دوستوں دوستوں آج بات کریں گے ہم بھئی ایکویریم گریولز کے اوپر ایکویریم سوائلز کے اوپر کی کونسا گریول آپ کے لیے بیشت رہے گا گریول اوپیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یدھی کریں تو کونسے کریں تو آج بات کریں گے انہیں کے اوپر اور بھئی اس کے بعد میں بتا دوں سب سے پہلے میں کیول اپنے انبو کی بتا رہا ہوں کسی پرکار کے گریول بیچنا خریدنا میرا کوئی کام نہیں ہے اپنے انبو میں میں نے جو سکھا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کچھ آپ کی پرستیتی کے انصار کچھ ادھی الگ آپ محسوس کریں تو اس میں مطلب یہ بیچنے والے یا بتانے والے کی کوئی اس میں گلتی نہیں ہوگی کیونکہ سب کی پرستیتیاں ایکویریم سائز کے انصار کی پلانٹیڈ ایکویریم ہے یا ویسا ہے سبھی کے انصار سبھی کی استطیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے کیول اپنے ویویک سے کام لے ہوئی آپ تو چلیے میں اپنے انبو کی بتاتا ہوں کہ کون سا گریول آپ کی لیے بیشت رہے گا کس پرکار کا خریدیں خریدیں یا نہ خریدیں تو چلیے آج بات کرتے ہیں بھئی اسی کے اوپر چلو ایکویریم کی لائٹ چینج کر لیتے ہیں پہلے تو چلیے بھئی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پلانٹیڈ ایکویریم ہے یا آپ کے پاس ایسا سمپل ایکویریم ہے بینا ویڈاوٹ پلانٹ کے تو جیدھی آپ کے پاس پلانٹیڈ ایکویریم ہے تو آپ یوز کریں بھئی ایمیجون سوئر ایمیجون سوئل بیسٹ رہے گی آپ کے لیے کیونکہ اس میں منرل وغیرہ بہت زیادہ قوانٹیٹی میں آتے ہیں ایک بار سوئل لگانے کے بعد بہت دن تک آپ کے وہ ہی چلتی جائے گی چینج کرنے کی بہت کم آؤ سکتا پڑے گی تو جیدھی پلانٹیڈ ایکویریم ہے تو ایمیجون سوئل کام ملیں بچے تو پلانٹیڈ کے لیے میں دوسری سوئل بھی کام لے سکتے ہیں نورمل سوئل میں بھی گروہ تو وہ ہو جاتے ہیں پلانٹ لیکن وہ بعد میں دیرے دیرے ڈیمیج ہوتے چلے جاتے ہیں اور نورمل سوئل میں یہ تھوڑے مچھلیاں جب اس میں گھومتی ہیں تو دھوڑ وغیرہ اسے اٹھا دیتے ہیں یا دیرے دیرے وہ مٹی سڑکے کیچڑ سی بنتی چلی جاتی ہے تو نورمل سوئل یوز نائے کریں یعنی آپ کر رہے ہیں اور کریں بھی تو زیادہ دن کے لیے یوز نائے کریں اب بات کرتے ہیں یعنی آپ کے پاس سیمپل ایکویریم ہے اس پرکار سے اور اس میں آپ گریویل یوز کرنا چاہتے ہیں تو کون سے کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو ریکمٹ کروں گا اس طرح کی گریویل یوز کرنے سے بچیں آپ یہ میرے ایکویریم میں دیکھ سکتے ہیں اس پر کر کے گریویل یوز کرنے سے آپ بچیں دیکھو بھئی آپ کہو گے کہ تم نے use کر رکھے تو بھئی سبھی انباؤ سے سیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سبھی آگے سے سیکھ کے jiاتے ہیں سب اپنے انباؤ سے سیکھتے ہیں تو میں نے بھی یہ grevel سے لیے تو اپنے انباؤ سے جب میں نے سیکھا میں آپ کو وہ ہی recommend کروں گا وہ ہی بتاؤں گا تو سب سے پہلے بتاؤں کہ بھئی ایسے grevel لینے سے بچیں پھر جدی آپ use بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ نیچرل روک جو آتی ہیں چٹان جو پرکرتک روپس کے جو پتھر آتے ہیں آپ وہ یوز کریں نیچرل سٹون یوز کریں جس میں بینیفیشل بیکٹیریا بھی بڑیا پنپیں گے اور وہ ایک طرح سے فیلٹر کا بھی کام کریں گے بائیلیجیکل میڈیا بھی بڑیا بنے گا اس میں سب کچھ وہ بڑیا کریں گے اور ویسے سطح میں اس کو ڈیکوریشن میں بھی یادی جو چاہو گے تو جبردست لکھ دیں گے آپ کے وہ تو ویسے پتھر یوز کریں نیچرل یوز کریں اس پرکار کے پولیس والے بڑے پتھر یوز کرنے سے بچیں کیا نقصان ہے اس کے میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو پہلے وہ بتا دیتا ہوں کہ نیچرل پتھر یوز کریں اب آپ کہیں گے کہ بھئی پھر ہم بوٹم میں کیا بچھائیں ایک ویریم کے نیچے یادی وہ بڑے پتھر ہم ڈیکوریشن وغیرہ کے لیے یوز کر لیں گے تو کام تو وہ سارا کرے گا ڈیکوریشن بھی بنائے گا فیٹریشن کا بھی میڈیا کا بھی سارا نیچرل جو سٹون ہوں گے بڑیا کام کریں گے لیکن بوٹم میں کیا بچھائیں تو بھئی بوٹم میں میں ریکمنڈ آپ کو کروں گا جدی آپ کے پاس ریور سینڈ اپلبد ہو جائے تو آپ ریور سینڈ بچھائیں باریک جو ہوتی ہے وہ ریور سینڈ آپ اندر ڈالیں جدی آپ کے پاس بداؤڈ پلانٹیڈ باریک بیریم ہے بیر بوٹم آپ کے پاس ویسا ہے سیمپل اور اس میں آپ گریورز بچھانا چاہتے ہیں تو وہ ریور سینڈ کا اپلبد کریں وہ مچھلیوں کے لیے بھی بڑیا رہے گی نیچرل رہے گی اس میں پوشک تتوی بہت آتے ہیں پانی بھی بڑیا رہے گا لیکن جدی آپ وہ یوج نہیں کرنا چاہتے یا آپ اپلبد نہیں ہو سکتی آپ کے پاس لیکن آپ اس میں بچھانا چاہتے ہیں ریت وغیرہ بجری وغیرہ باریک گریورز بچھانا چاہتے ہیں تو اس پرکار کی بچھائیں وائٹ جو یہ گریورز آتے ہیں باریک بلکل جیرو سائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلکل جیرو سائز وائٹ آتے ہیں یہ اپلبد میں لے لیں یہ آپ کے لیے بڑیا رہے گا میں موٹے ریکمنڈ اس لیے نہیں کر رہا کلر فل ریکمنڈ اس لیے نہیں کر رہا کہ جدی آپ موٹے گریورز آپ ڈالیں گے اس میں تو جو مچھلیوں کا ویسٹ ہے وہ ان گریورز کے اندر پھش جاتا ہے اور فیلٹر بھی اسے نہیں کھیچ پاتا ہوئی اور دیرے دیرے وہ سڑکے اور پانی کو دوسریت کرتا رہتا ہے اور یہ تھی بات موٹے گریورز کی جدی آپ اس طرح کے موٹے گریورز آپ بچھاتے ہیں اس میں تو اس میں یہی کنڈیسن ہوگی دوسری بات جدی آپ یہ کلر فل بچھاتے ہیں یہ سائز میں تو چھوٹے ہیں صحیح رہیں گے ویسے لیکن کچرا ان میں بھی پھستا ہے کیونکہ ان کے سائز تھوڑی موٹی ہے لیکن ان کے بجائے کم ہے آپ یہ بچھا سکتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے کام لے سکتے ہیں لیکن کچھ تھوڑی ماترہ میں کام ملی ہوئی کیونکہ دیرے دیرے ان کا کلر فالٹ ہوتا جاتا ہے یہ ریل فیکٹ ہے جیسے جیسے ٹائم بیٹھتا جائے گا ان کا کلر فالٹ ہوتا جائے گا تو یہ آپ کیول ویسے ڈیکوریشن میں ہی کام ملیں یہ جو وائٹ واری پتھر ہیں یہ بھی ویسے ڈیکوریشن میں کام ملیں جس پرکار سے پلانٹ کے چاروں اور لگا دیئے یا کیول بورڈر بورڈر پر لگا دیئے یہ وائٹ واری بھی اسی پرکار سے کام لیں کچھ ویسے سلسطی میں ڈیجائن جیسے کی سٹون ٹوئیز بغیرہ جو بھی آپ نے ایکوئریا میں لگا رکھا ہے اس کے پاس چاروں طرف لگا دیں کلر فالواری اس طرح سے ویسے ڈیکوریشن میں ان کو کام ملے لیں بہت بڑیہ لک دیں گے یہ لیکن یہ پورے میں کیول ہی ہے کلر واری بچھا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو دکھت آئے گی کیوں نیچے گندگی جمتی چلی جاتی ہے میرے پاس پہلے یہ ہی تھے کلر فالواری تو میں نے دیکھا کہ نیچے تو بہت جیدہ گندگی جمی رہ جاتی ہے آپ چاہیے کتنا ہی وہ کر لیں تو اس میں پانی خراب ہوتا ہے دیرے دیرے بھئی تو یہ بات تھی بھئی ان گریولز کی یہ بارک واری یدی آپ یوز کرتے ہیں تو یہ بڑیا رہے گی اس میں بھی بھئی کچھرہ تو فستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو یہ میں کچھ کچھ ٹائم پر اس کو صاف کرتا ہوں ہاتھ دیکھ جب میرے کو یہ صاف کرنا پڑتا ہے اس لیے میں آپ کو رکمنٹ کر رہا ہوں کہ ریور سینڈ کا اپیوگ کر لیں کیونکہ ریور سینڈ یہ کیسا ہے وہ بلکل ایک ویسے روپ سے سیٹ بیٹھے گی اس میں اور کسی پرکار کا کچھرہ اس کے اندر بھی نہیں جائے گا یہ ریل فیکٹ ہے اور مچھلیاں بھی اس میں بلکل سست رہیں گی وہ اس کی پرکرتی ریور سینڈ کی کچھ اس پرکار کی ہوتی ہے اور جب آپ پانی ڈال لیں گے تو وہ تھل پتھل بھی ہو جائے گی اور بلکل بڑی دوبارہ بھی سیٹ کچھرہ بھی اس دیکوریشن میں کام لیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پیڑے ہونے لگ جاتے دیرے دیرے یہ بلکل white color کے تھے لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ ان پتھروں پر جو white white جمع لگ گیا ہے اب ان کو کچھ دن میں میرے کو نکال کے اور پھر ساف کرنا جب تک کام چال رہا تھا پھر میری سکرفی جب زیادہ بڑی ہو گئی تو یہ تھے گریل سو ڈیکوریشن کے اوپر ہوس کے تو ریور سینڈ اور امیجن سوئل آپ اپیوک کر شکتے ہیں امیجن سوئل اپیوک کرنے کا یہ فائدہ ہے بہت بڑی آئے لیکن آئیں گے تو وہ اگدم بڑیا کام آئے گی نہیں بھی لگاؤ گے تو بھی بڑیا کام لے گی تو بھئی یہ تھا گریول سکیو پر نیچورل سینڈ کا بھئی اپیوک کریں نیچورل سٹون کا اپیوک کریں بیسٹ رہے موسیقی